آپ کو جاتے جاتے جسٹس قاضی فائز حصہ بتا گئے انہوں نے کہا کہ جسٹس یعیہ فریدی ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکے جو ساتھی جج تھے آپ لوگ کیا سمجھیں گے جو چھکا لگایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ججز پروسیجر کمیٹی تھی اس کو توڑ دیا اور جو دو نئے جج شامل کیے وہ اس وقت سینئر موس ججز ہیں یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یعنی پریکٹس ان پروسیجر بل جس میں سے جسٹس منیب اختر کو نکالا گیا تھا انہوں نے اس کو شامل کر لیا ہے گو اب یہ سپریم کورٹ وہ والی سپریم کورٹ نہیں ہے جس کے جو کہ آل ان آل تھی جب سے آئینی بینچ بننے کی بات ہوئی اور آئینی بینچ جو ہے چھبیس دن ترمیم کے تحت جب بنے گا تو چیف جسٹس کی سربراہی میں جو کمیٹی ہوگی اس میں ارائکین اسمبلی بھی شامل ہوگا تو ان کا بھی وہی ووٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آمیر ازاہان بولتے کالم کے ساتھ اور آج دو دو مبارک باتیں ہیں پاکستان تین سال آٹھ ماہ کے بعد پاکستان میں ٹیسٹ سیریز جیت گیا انگلینڈ کو دو ایک سے شکست ہوئی اور پاکستان نے راولپنڈی ٹیسٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا دھائی دن جو ہے یہ میچ چلا اور اس میچ میں پاکستانی سپینرز نے کسی طور چلنے نہ دی انگلیش بیٹسمنوں کی لیکن پاکستانی بیٹسمن بھی کسی حد تک نکام رہے صرف ایک سعود اشکیل تھے جن کی بیٹنگ نے پاکستان کو بچایا ہم کے ایک ست چونتیس رنس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں بہت سارے سبق ہیں اس میں اس کا بھی ذکر کریں گے دوسری خوشبری یہ ہے کہ جسٹس یعیہ افریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر پاکستان آسوالی زرداری نے ان سے یہ حلف لیا اور اس موقع پر جہاں وزیراعظم موجود تھے وہی پر علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے وہ اس حلف افاداری کی تقریب کے لیے پشاور سے آئے دھرنا دینے نہیں احتجاج کرنے نہیں اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے نہیں بنی گالا سے بنی گالا کو لیے اڈیالا سے اپنے لیڈر کو چھوڑوانے کے لیے نہیں وہ اس حلف افاداری کی تقریب میں آئے اور آخر انہوں نے اعلان کیا کہ جسر یعیہ افریدی پورے پاکستان کے چیف جسرس ہیں بلکل صحیح کیا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا اس سے پہلے ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کو چیف جسرس بننے سے روک رہی تھی ان کے خیال میں جسرس منصور اور جسرس منیب جو ہیں وہ زیادہ اہل تھے لیکن حکومت نے جو چھبیس مہینی ترمیم کی اس سے جسرس یعیہ افریدی آگئے جسرس یعیہ افریدی اور شاہد خان افریدی دونوں میں رشتہ کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے آج کے بولتے کالم کا اصل انوان یہ ہے اور اصل انوان کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں شاہد افریدی جب نئے نئے پاکستان ٹیم میں آئے تھے تو ان کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا نہیں آتی تھی لازم بات ہے چوکے چکے لگاتے تھے اور تیز ترین سنچریہ بنا رہے تھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستانی بیٹسمن کی تربیت کے لیے جیفری بائکارٹ کو انگلینڈ سے بلوائے کزافی سٹیڈیو میں نیٹ لگا جہاں پہ وہ بیٹنگ کی پریکٹس کرایا کرتے تھے انہوں نے خیمہ سا لگایا ہوتا تھا اس میں بیٹھتے تھے دوب سے بچنے کے لیے بیٹسمن سامنے پریکٹس کرتے تھے پھر ان کو ٹپس دیتے تھے تو ہم ان دنوں میں نئے نئے ہم بھی جنلیست تھے تو ایک دن میں جیفری بائکارٹ سے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ شاہد افریدی مستقبل کا کیسا بیٹسمن ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اور نہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کرکٹ کیا ہے یہ اپنے مزاج کے مطابق کرکٹ کھیلتا رہے گا براہ زوم اینیسا جواب دیا تھا ایک جملہ تھا لیکن اس جملے کے اندر بہت سارے سوالات کا جواب آنے والے دنوں میں شاہد خان افریدی نے دیا وہ جب بھی گراؤنڈ میں اترے کسی ٹیم کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کی طرح سے کھیل رہا ہے مخالف ٹیم کو بھی پاکستان ٹیم کو لیکن شاہد افریدی نے بہت سارے چکے چوکے لگائے بہت سارے ریکارڈ بنائے پاکستان کا بہت سارے اہم میچز میں پتوہات دلوائیں بال کو دانس سے کھرچا انہوں نے اس طرح کے واقعات بھی ہوئے اور بہت سارے تنازات کا بھی وہ شکار رہے لیکن شاہد افریدی بلکل میچ بھوئے تھا اور اس کو دیکھنے کے لئے لوگ آتے تھے اور اس کے چوکے چکوں کے دھوم آج بھی ہے سینئے انہیں دھوم دھوم افریدی کہا جاتا ہے اب آتے ہیں یعیہ افریدی کی طرف حلوہ وفداری کی تقریب کے بعد دو کوچز بڑے سینئر موسٹ کوچز تھے جنہوں نے ملاقات کی یعیہ افریدی سے ایک وزیراعظم شباہ شریف اور دوسری صدر مملکت آصف علی زرداری یہ دونوں جو تھے وہ الہدہ کمرے میں جسٹس یعیہ افریدی سے ملے اب اندر کیا کوچنگ ہوئی میرے اپنا ذات خیال ہے کہ ملکی سلامتی کے لئے دعا ہوئی ہوگی اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لئے باتیں ہوئیں گی لیکن جیسے ہی ڈریسنگ روم سے کوچنگ کے بعد جسٹس یعیہ افریدی گراؤنڈ میں اترے گراؤنڈ میں اترتے ہی انہوں نے وہی کام کیا جو شاید خان افریدی کیا کرتے تھے جتنا بھی دباؤ ہو وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتی تھی اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو شاید افریدی تھے وہ یہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا وہ اپنے مزاد کے مطابق کھیل رہے ہوتے تھے یعیہ افریدی نے بھی بین اس ویسا ہی کام کیا وہ باہر آئے انہوں نے ان کو گارڈ آف آنر ملا پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان گارڈ آف آنر لیا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اٹھائیس اکتوبر کو یعنی ایک دن کے بعد وہ فل کورٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کی طرف سے ذرائع نے یہ بتایا کہ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے باہر ہیں حجاز مقدس میں اس وقت اس لیے ان کے آنے پر بھی فل کورٹ جو ہے وہ منقد کیا جائے گا لیکن جو چھکا لگایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پروسیجر کمیٹی جو ججز پروسیجر کمیٹی تھی اس کو توڑ دیا اور جو دو نے جج شامل کیے وہ اس وقت سینئر موس ججز ہیں یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یعنی پریکٹس انڈ پروسیجر بل جس میں سے جسٹس منیب اختر کو نکالا گیا تھا انہوں نے اس کو شامل کر لیا ہے گو اب یہ سپریم کورٹ وہ والی سپریم کورٹ نہیں ہے جس کے جو کہ آل ان آل تھی جب سے آئینی بینچ بننے کی بات ہوئی اور آئینی بینچ جو ہے چھبیس دن ترمیم کے تحت جب بنے گا تو چیف جسٹس سربراہی میں جو کمیٹی ہوگی اس میں آرہینی اسمبلی بھی شامل ہوگا ان کا بھی وہی ووٹ ہوگا اس میں سینئر موس پانچ ججز ہوں گے اس میں چار نمائندے ہوں گے دو سپریم قومی اسمبلی سے دو سینٹ سے اپوزیشن سے بھی ایک ایک نمائندہ لیا جائے گا پھر اس کے بعد اس میں حواتین کی نمائندگی ہوگی اکلیٹوں کی نمائندگی ہوگی تو وہ ایک کافی مشکل سا پروسیجر ہے اور اس کی منظوری پھر قومی اسمبلی سے لی جائے گی یہ بہت اہم ہے اس چبیسے ترمیم کا حضہ ہے جس کو ہائی لیٹ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے لیکن ہم ہم داتے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے کہ قومی اسمبلی یا سبائی اسمبلی سے اس بینچ کی جو ہے جو آئینی بینچ ہے اس کی منظوری بھی لی جائے گی اور میرے حالے سمپل مجورٹی کے ساتھ اس بینچ کو جو ہے منظوری دینا ہوگی تو یہ اہم ڈیولمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں آئینی معاملات تو نہیں آئیں گے جس میں جیسے جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں وہ کس کو ملیں گی کس کو نہیں ملیں گی لیکن چھکا تو لگا دیا یا افریدی نے ثابت کیا کہ وہ دور نزدیک یا قبیلے سے شاید خان افریدی کے جو ہیں وہ رشتے دار ہیں اور ویسا ہی انہوں نے کام کیا یا افرید بائیکارڈ نے جیسے کہا تھا کہ شاید افریدی اپنے مزاج کا بلے باز ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق کھیلے گا تو یہی بات آپ کو جاتے جاتے جسس قاضی فائد حصہ بتا گئے انہوں نے کہا کہ جسس یا یا افریدی ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکے جو ساتھی جج تھے آپ لوگ کیا سمجھیں گے ہم عوام کو انہوں نہیں کہا کہ آپ نہیں سمجھیں گے ان کے بارے میں پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ انپرڈکیبل ہیں ان کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں ہوتکتی یہ ویسا ہی شاید افریدی ہے جو کبھی آ کر چھکا لگائے گا تو ٹیم ون کرے گی اور کبھی چھکا لگے گا تو ہمارے دل بیٹھیں گے کہ اس وقت تو چھکا بنتا نہیں بکھتے نہیں ہیں پیچھے لیکن جیسے یا یا افریدی کے آنے سے یہ ضرور ہے کہ انصاف کا جو نظام سس طرحی کا شکار ہے وہ شاید افریدی کی تیز ترین سنچری اور نس سنچری کے مطابق ہی وہ تیزی سے عمل کرے گا اور اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں خوش بھی ہیں جیسے یا یا افریدی کو ہم ویلکم کرتے ہیں ویلکم ٹو سپریم کورٹ سار آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ